السلام علیکم ویورز آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ان یوٹیوبرز کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کا چینل مونٹائز ہو جائے یوٹیوب سے پیسہ کمانا اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں اور سب سے مشکل کام ہے یوٹیوب چینل کو مونٹائز کروانا یوٹیوب مونٹائزیشن کے لیے آپ کے چینل پر ایک ہزار سسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے ہونے چاہیے جس کی بیسیز پر آپ کا چینل مونٹائز ہوتا ہے چند بنیادی باتوں پر عمل کر کے ہم اس کو آسان بنا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کروں گی جو پرسنلی میں نے ایکسپیرینس کی ہیں یوٹیوب چینل بنانے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کے چینل کی تھیم لائن یعنی لے آؤٹ ڈیفائنڈ ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چینل میں کس قسم کا کانٹینٹ ہوگا جیسے کہ اگر یہاں میں اپنے چینل کی بات کرلوں پی ٹی وی انفورٹینمنٹ تو اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں انفورمیٹیب، ڈاکومنٹریز، شارٹ ویڈیوز، ریپورٹس اور انٹرویوز شامل ہیں اور یہ میں نے اپنے چینل کے اباؤٹ میں بھی منشن کر دیا ہے اس سے ہوگا یہ کہ جو دیکھنے والا ہے اگر وہ میرے اباؤٹ میں جا کر کھولے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس چینل میں اس کو کس قسم کا کانٹینٹ دیکھنے کو ملے گا اور مونٹائزیشن کے ٹائم پہ بھی جو ریویور ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کے چینل کا اباؤٹ دیکھتا ہے اس لئے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے چینل کے اباؤٹ میں اس کے بارے میں کچھ انفورمیشن ضرور لکھیں اب باری آ جاتی ہے کہ چینل پہ آپ کس قسم کا کانٹینٹ ڈال سکتے ہیں جس کی بیسز پہ آپ کا چینل مونٹائز ہوگا یوٹیوب کی کچھ پالیسیز ہیں جس کی بیسز پہ وہ چینل کو مونٹائز کرتا ہے آپ اپنے چینل پہ کسی دوسرے کا کانٹینٹ نہیں ڈال سکتے کیونکہ اگر آپ کسی اور کا کانٹینٹ ڈالیں گے تو اس پر کپی رائٹ کلیم آ جائے گا اور کبھی تو اس پر سٹرائک بھی آ جاتی ہے اور اگر آپ کو تین یا تین سے زیادہ سٹرائک مل جائیں تو اس کے بعد آپ کا چینل بلوک ہو جاتا ہے یہاں میں آپ کے ساتھ یوٹیوب کا ایک فیڈبیک شیئر کروں گی جو مجھے انہوں نے بھیجا تھا کہ آپ کس قسم کا کانٹینٹ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں جس کی بیسز پہ یہ چینل مونٹائز ہوگا آپ کسی بھی دوسرے کانٹینٹ پہ ریویو دے سکتے ہیں یعنی بہت ساری لوگوں نے آپ میں دیکھا ہوگا کہ ڈرامے کی کلپس لگائے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر وہ ریویوز دے رہے ہوتے ہیں یا اس کے اوپر وہ ریعکشن دے رہے ہوتے ہیں تو آپ اس طرح کا کانٹینٹ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر کوئی گیمز ہیں جیسے کوئی کرکٹ میک چل رہا ہے تو اس کے اوپر کومنٹری کر سکتے ہیں ڈراما کے کلپس پہ یا کسی مووی کے کلپس پہ آپ وائس آور کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر فنی ممکری کر سکتے ہیں آپ اپنا کوئی کانٹینٹ اپنی ویڈیوز بنا کر آپ شارٹ انٹرویوز کر کے اس طرح کا میٹیریل ڈالیں گے تو چینل مونٹائز ہو جائے گا اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ چینلز ایسے ہیں جن کے واش آرز بھی پورے ہو جاتے ہیں اور ان کے سسکرائبر بھی پھر بھی ان کا چینل مونٹائز نہیں ہوتا اب یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ کون سا کانٹینٹ ہے جو اگر ہمارے چینل پر ہوگا تو ہمارا چینل مونٹائز نہیں ہوگا اگر آپ سوشل میڈیا اپس یعنی انسٹاگرام یا فیس بک سے کوئی بھی کانٹینٹ ڈالتے ہیں یعنی شورٹ ویڈیوز ڈالتے ہیں کسی ڈرامے کی کسی گانے کی یا کسی دوسرے سنگر کا گانہ ڈالتے ہیں کوئی ایڈ ڈالتے ہیں تو اس کے بیسز پہ آپ کا چینل کبھی بھی مونٹائز نہیں ہوگا تو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا کانٹینٹ ڈالیں یا کوئی ایسا کانٹینٹ ڈالیں کہ جس پہ آپ تھوڑی سی چینجز کر لیں وائس آور کر لیں کچھ شورٹ انٹرویوز ڈال دیں یا اس میں کوئی ڈیفرنٹ کلپس وغیرہ ایڈ کر دیں ایک اور ضروری بات جس پہ آپ سب کو دھیان دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی ویڈیو ڈالیں تو اس کے ڈسکرپشن میں آپ اس ویڈیو کے بارے میں کچھ ڈیٹیل ڈال دیں جیسے یہاں میں اگر آپ کو اپنی ایک ویڈیو دکھاؤں تو اس کے ڈسکرپشن میں اور جب بھی آپ مانٹائزیشن کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو جو ریویور ہوتا ہے وہ آپ کے ڈسکرپشن کو ضرور دیکھتا ہے ڈسکرپشن کے بعد نیکسٹ باری آتی ہے ٹیکس کی آپ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کے ٹیکس ضرور لگائیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ویڈیو سرچ کرنے کے لیے سرچ بار میں کوئی کی دیکھے گا جیسے سپوز آپ میری ویڈیو دیکھیں کہ یہ ایلیکشن کمیشن پر ہے تو اس کے ٹیکس میں میں نے بہت سارے ٹیکس ڈال دیئے ہیں جیسے ایلیکشن کمیشن الیکٹرونک ووٹنگ تو جب بھی کوئی سرچ بار میں الیکٹرونک ووٹنگ کو سرچ کرے گا تو اس کے سجیشن میں میری یہ ویڈیو آ جائے گی تو اس طرح میرے چینل کی جو ہے وہ ویورشپ بھی بڑھے گی مجھے ویوز ملیں گے میرے ووچ آرز بڑھ جائیں گے میرے سسکرائبر بڑھ جائیں گے تو یہ ایک ایمپورٹنٹ سٹیپ ہے جس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے سب سے لاسٹ سٹیپ جس کو ہم کہیں کہ وہ بھی ایک ایمپورٹنٹ سٹیپ ہے وہ ہے تھم نیل یعنی آپ کے ویڈیو کا کور پیچ اس لئے جب بھی آپ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے تو اس کا تھم نیل ضرور لگائیں یہ وہ ضروری باتیں ہیں جن پر عمل کر کے یقینا ہم ایک کامیاب چینل بنا سکتے ہیں اگر آپ کے چینل پر ایک ہزار سسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے ہو چکے ہیں اور آپ نے مونٹائزیشن کے لئے اپلائی کیا ہے پر اپلائی کرنے کے بعد آپ کو یوٹیوب کی طرف سے میل آتی ہے کہ ہم آپ کا چینل جو ہے وہ مونٹائز نہیں کر سکتے تو آپ کو بلکل بھی ڈس ہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے چینل کو دوبارہ سے ریویو کریں جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کو فالو کریں اور اس کو ری اپلائی کر دیں تیس دن کا ٹائم آپ کو یوٹیوب دیتا ہے اب تیس دن کے اندر دوبارہ اپنا چینل جو ہے مونٹائزیشن کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ری اپلائی کے ٹائم پر آپ کے پاس ایک ہزار سسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے ہونے ضروری ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر دیں